نمسکراتی نیزیرو میں آپ لوگ کا ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے اور ہم شامل ہو گئے ہیں دوبارہ آئی پل کے جو آج کا میچ ہونے والا ہے رائے سان رویلز ورسز رویل چیلنجز بینگلور اس کا پرویو لے کے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ چرچہ میں شامل ہیں حریوں دویدی جو ہمارے نیزیرو کے پریش ریکٹر ہیں اور حاضر بات سے ویدھی اسنونہ جی جو کی اس پہ اپنی بشیش رائے رکھیں گی تو سر کل کے میچ میں ہلکا آسا ڈسکسن کر لیتے ہیں ونس اگین لخنو سپر جائنٹ سر سامنائزز ہیدرباد امید تھی کہ کارٹے کے ٹکر ہوگی لیکن ایسا ہوا نہیں حالانکہ سامنائزز ہیدرباد لگ رہی تھی کہ شاید جی جائے گی لیکن آخر کے کچھ موورز میں میچ پڑھٹا اور لخنو ونس اگین کے لہول کی کیپٹینسی میں جیت درج کی کیا کہنا ہے ہاں ابھیشک کارٹے کے ٹکر تو ضرور ہوئی ہمیں لوگوں لگ نہیں رہا تھے کہ کارٹے ٹکر ہوگی لیکن ہوئی لیکن خاص طرح تاریف کرنے ہوگے لخنو کے بلے بازے ہوگی لخنو کی ٹیم کے لخنو سپر جائنٹ جو وکٹ گرنے کے بعد تین وکٹ شروعاتی آپ تین وکٹ دکھئے انتیس رنوں پہ ہی شروعات کے تین وکٹ گر گیا ہے لیکن اس کے بعد کمال کے بیٹنگ کی دیپا کھڑا اور سپتان لوکیش راہل جی لوکیش راہل نے شاندار کیا اس کے بعد جو آئیش بدونی نے بھی چھوٹی لیکن یوسفل پاری کھلی اور وہ رن آؤٹ ہو گئے کل ملا کہ جو ایک بار ایک تبہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو لازتا ہے مگر یہ ناؤٹ ہوتے دیپا کھڑا یا پھر آئیش بدونی آئیش بدونی تو اس کو لگ رہا تھا ایک سو اسکی تک پہنچ جائے گا لیکن وہ بڑھیا باولنگ کی ہیدر آباد نے شروعات کے اور انتی موروم بجبردست انہوں نے باولنگ کی لیکن جو میڈل آرڈر تھا جب لوکیش راہل اور ڈیپا کھڑا 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 تب پھر ان کو روک پانا کسی بھی گیند باز کے لیے مشکل دیکھ رہا تھا اور ادھر جو آپ نے جسے ہم لوگ نے کل بات کی تھی ہم لوگ نے بات کی تھی کہ جو آلڈ آنڈر ویسٹ انڈیز کے ہیں جیشن وولڈر کمال دکھائیں گے دکھایا بھی کیا کمال کی بولنگ کی جو ان کے آخری اور میں ان کے تین وکیٹ گرے اسی سے بلکل ہیدر آباد چاروں خانے چھت ہو گئی آبیش خان کی بھی اس وطریف کرنی ہوگی جو کہ مالوں کو معاش پانے جنہوں چار وکیٹ ٹی ہے بلکل ہاں بلکل وہ ضرور خاص کر دیکھیں جو ایسے سمیں وکڑ لے گئے ایسے پلیئر کی وکڑ لے گئے جس کی جب بہت زیادہ ضرورت تھی جس کو مطلب جو خاص کر جو کے انڈ ویلیمسن جس پہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ کے انڈ ویلیمسن کا وکڑ لے گئے وہی سے اب لگ بگ پرسنٹیج کا اگر دیکھا تیس تاریس پرسنٹ تو اسی سمیں میچ ہاں سے سرس کے نکل گیا جب کین ویلیمسن کو انہوں نے آؤٹ کر دیا تھا آویش خان نے باقی انہوں نے پھر کمال کی باولنگ تو کمال کی کی انہوں نے بلکل اور اسی کی ویسے لکھنو سپر جائنٹ جو ہے پوائنٹ سیبل پر ایک پائدان اوپر چڑھ کر پانچوے نمبر پر آ گئی ہے اور سمیں میچ میں دو ہر کے ساتھ بوٹم یعنی نمبر ہنٹ پہ ہے اور آج کی میچ کے اگر بات کریں راہستان رویلز ویسے رویل چیلنجز بینگلو تو ان ٹیموں کی اگر رینکنگ کی اگر ہم لوگ باگتے ہیں تو راہستان رویلز نمبر ایک پر ہے دو میچ کھیلے دو میچ جیتے ہیں چار پوائنٹ ساتھ نمبر ایک پر اور رویل چیلنجز بینگلو دو میچ میں سے ایک میچ جیت چکی ہے اور دو پوائنٹ کے ساتھ وہ نمبر ساتھ پر ہے تو آج یہ بڑا مقابلہ ہونے ہونے والا ہے اور اور ان دونوں کے بیچ میں ہی کڑی ٹک کر دیکھنے کو مل سکتی ہے ویدی آسورا کیا کہنا ہے آج کی مچ کے بارے میں آج کی مچ سے پہلے میں جو کل کا مچ ساتھ اس کے بارے میں بول بلکل لے دیجے جو کل کا مچ تھا وہ بہت ہی تگڑا تھا آخری تک بیٹھ آخری مومنٹ تک بیٹھ کے دیکھنے والا تھا جو پاری لوکے شاہول نے کپتانی پاری کھیلی وہ اس ماچ میں وہ کپتان کی طور پر اُبھر کر آئے انہوں نے بہت ہی اچھی کپتانی دکھائی اور جیسن ہولڈر کی بات کریں جی جی ویدی آسورا بڑا سا ہینگ کر گیا ہے ویدی آسورا سی ہماری آواز پہنچ رہی ہے شاید دونوں کے اگر بات کریں تو ابھی تک اگر ان کے ہیڈ-to-head match تو دونوں نے 25 مائچ کھیلے ہیں جب میں پڑھلا تو بینگلورو کا بھاری بارہ بھو دیکھیں جیتے ہیں اور دس راجستان رویلز نے جیتا لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے حالانکہ بانگلورو کی ٹیم جو بانگلورو کی ٹیم میں بھی اس بار جبردست پلیئرز ہیں خاص کر جو اس بار آج کے میچ میں میکس ویل واپسی کر رہے ہیں تو اس سے نشطی طور پر رسی بی کا جو بیٹنگ بہتری رول آنڈر ملائے گا جو بڑھیا لمبی لامے ہٹس لگاتے ہیں ضرورت کے سمائے گیندبازی بھی کر رہتے ہیں بہت اچھی تھی لیکن کل بھی ملا کے مقابلہ آج کا موشن جو ہے جبردست رہنے والا ہے کیونکہ آپ دیکھیں راجستان رائلز کے آپ بلے باز اگر کمپریزن کر لیجئے تو اس میں جاؤس بٹلر یساسو جائسوال سنجو سیمسن دیودت پڑکل شمرون ہٹمائر اور یہ جتنے میں نام گناہے یہ سبھی رن بنا رہے ہیں یساسو جائسوال کو تھوڑا چھوڑ دیجئے تو جاؤس بٹلر سنجو سیمسن دیودت پڑکل شمرون ہٹمائر جو اوپر سے لیکے میڈر آرڈر تک آتے یہ سارے رن بنا رہے ہیں بہت تیز رن بنا رہے ہیں آپ کو ہٹمائر تیس 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 رن کی پاری کھیل لیں ہوں لیکن کم گیندوں میں ہی در در تندرہ بندرہ گیدے کھیل لیں اور ادھر پاپ دو پلیسیس کھیل لیں بڑھیا لیکن کچھلے میچ میں نہیں چلے ویرات کولی ہے دینیش کارتک ہیں تو آپ ایک شکرد اگر بلے بازی دیکھی جائے تو راجستان رال کی مجھے زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے اور وہیں گیند بازی تو آپ دیکھ رہی ہے گیند بازی جس طریقے سے روچندران اشون ہے یجون چہن اسپن بیبھاگتا جنماز انہوں نے سمالا ہوا ہے جو بردہ سٹبالنگ کر رہا ہے مجھے لگتا جو ان کے پاس جو آر تی بی کے پاس جو ان کے پاس بھی ہے گیند باز جیسے ہرسل پٹیل محمد سیراد شاہباز احمہ ڈیویڈ ویلی خاص کر نظر وانندو ہسرنگا پڑ رہے گی جنہوں نے اس کے نیچ میں ان کے لئے بہتر پردرشن کیا تھا سری لنکائی آل راؤنڈر ہیں تو اس بار بھی امید کر رہے ہوں گے آر تی بی والے ہسرنگا اپنا کمال دکھائیں اپنا پردرشن کریں کل ملاکی یہ مقابلہ اگر مجھ سے پوچھا تھے تو میں مانا ہوں گے سٹارٹ چالیس کا ہے میں سٹارٹ رکھوں گا آر آر کو راجستان رویلز کو اور چالیس آر سی بی کو وزید سونل جی رویلز چینلز بینگلور کی اگر بات کرے تو جب سے کپتان بنے ہیں تو پنگی کپتانی ابھی ٹی مچہ پر فارنگ پڑی ہیں حالان کی لاس ماچ جو تھا وہ ہار گئی تھے لیکن اس کے باوجود پرفارنس کافی اچھے اچھے نکل کے آئے ویراد کولی کی بات کر لیں دینیش کارتے کی بات کریں ہرشل پٹیل کی بات کریں اور محمد صدی راج بولنگ ریپارٹمنٹ میں ان کی بات کریں تو پھر اچھے اچھے پلیئرز کافی ایک ویلیویبل سابط ویلیویبل ایسیٹس کی طور پر ایرہ ٹیم کیلئے سابط ہوئے ہیں تو کیا کہنا ہے اس پر کی مطلب جیسے ہریوم سلے گا کی ساٹھ اور چالیس کا مقابلہ دیکھنے کو بین سکتا ہے یہ آپ کے لیے بلکل سٹٹیک ایک ویشن ہو سکتا ہے جی میرے خیال سے تو پچاس پچاس کا مقابلہ ہوگا اور دلچسٹ کی بات بتا ہے جو یوزوین رچہل اور دیوزوین رچہل وہ پہلے آر سی بی سے کھیلتے تھے تو یوزوین رچہل کو یہ پتا ہوگا کی جو آر سی بی کے پلیر سے ان کی کیا ویکنس ہے اور دیوزوین رچہل کو یہ پتا ہوگا کی وہ کیسے کیسے ٹرک کرتے ہیں باتسمن کو تو یہ دونوں جو پلیر سے راجستان ورلز یہ ان کی کی فیکٹرز ہو ستتے کیونکہ اپنی فارمر ٹیم سے ابھی جو کارنٹ ٹیم ہیں اس میں آئے تو ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا ہوں ہیتمایر بھی کھیلے تیورن ہیتمایر ہیتمایر بھائیر بھائیم بھائیر سے کھیلتے ہیں پر اس سے پہلے وہ ڈیلی سے کھیلتے تھے تو ان کا تھوڑا پلیرز تھوڑے بدل گئے تب سے تو انہیں تھوڑی پہچاننے میں دکت ہوگی بلکل پہچاننے میں دکت ہو سکتی ہے اور وہیں اگر بات کریں ویرات ویرات کوہلی کی تو ان کا بھی جو strike rate ہے اگنس پرسند اور بول کے خلاف کافی اچھا رہا ہے 140 کے آسپاس strike rate رہا ہے اور پیز وولرز کے خلاف کافی اچھا کھیلتے ہیں ساتھی اگر اشونگ کا اور ان کا بھی اگر فیس آف ہوگا تو بہت مشکل ہو سکتی اشونگ لی کیونکہ وہ ایک ہی بار آؤٹ ہوئے پچھلی بی سیننگ سے آشون سے کوھلی تو یہ بھی ایک فیس آف دیکھنے کو مل سکتا ہے تو سر آج اگر ٹاپ 3 پکس کی بات کر لیں تو پھر اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے کون سے اس بار کی ٹاپ پکس کون ہو سکتے آج مجھے ایسے لگتا کہ ایک اور فائٹ دیکھ دلچسپ رہے جب پور کپتان کے سامنے یزوین شہل باولنگ کریں گے وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا ویراٹ کوھلی کی دیکھ رہے آگے آگے سے کالیت آئے تو آج یہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہوگا جب UC کیسے جنہوں نے پولارڈ کو ٹیسٹ کھیلنے پر بیوث کر دیا جب رن بہت برانے تو مضبورن بیوث ہوگے دیکھتے ہیں ویراٹ کوھلی کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں جسے آپ نے بتایا کسی پلیئرز کی بات کرے تو میرے ساتھ ٹاپ تھری پلیئرز جوس بٹلر سنجو شینسل ہوں گے اور سمران ہٹمائر ہوں گے مطلب ہم میچ میں تین چین نہیں کر رہا مشی جو راجستان رائل سے تین سے زیادہ میری لسٹ بڑھتی جا رہی ہے سمران ہٹمائر کو بہت بہتر فارم ہے مجھے لگتا وہ جس طریقے سے کھیل آنے سمیہ ہے آگلے میچوں میں بڑی بڑی پاری کھیلیں گے ساٹھ پیس ساٹھ پیس پچیس کیندوں میں ہی وہ کھیل ڈالیں گے مجھے لگتا سمران ہٹمائر بھی اور بولر یزوین چہل پر میرا پورا دھاؤ کھل اس میں کم سے کم پانچ پیئر آپ کو رکھنے پڑیں گے اور وہیں اگر ان کی بات کرے تو پاپ جو کپٹن ان کے پاپ دو پلی سے ان پر ہمارا داؤ رہے ویرات کو لی ہیں اور وانندو حسرنگا ادھر سے ہمکو مل جائیں گے لیکن ادھر سے مل جائیں اپنی فیوریٹ پکس سے پہلے میں آپ نے جو گراد کوھلی کے بار میں بتایا وہ بتانا چاہتی ہوں وہ بابر آسام نے پہلی جو ODI spot تھی وہ ان سے چھین لی ہے تو ابھی وہ اس آکروش میں بھی ہوں گے کہ میں پہلے spot پہلے وہ T20 میں اچھے سا پر کریں گے پھر ODI میں اپنے واپس پر spot ریٹین کرنے کے لئے کوشش کریں گے اور میرے ٹOP پکس ہوں گے RCB سے پہلے میں لوں گی Harshal Patel کو پھر Captain جو Paf Ducleces اور Hasrangah اور RR سے میں Jaws Butler جو کی بہت اچھے form میں Hattmeyer اور Ashwin Kul Kul Ashwin Kul درشق جو ہمارے دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ دیکھی چکے ہوں گے کہ کون کون سے players آج کے match میں بلکل out perform کر سکتے ہیں دوسرے کھلاڑیوں کو اور انہی میں سے کچھ players آج کی امید ہے کہ بہت اچھا شاندہ performance دیں گے ہی تو نظر رہے گی رویل بیٹ تازہ بیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیو اور فیس بوک کو پالو کریں دین ایسی رو کلاب سے اور جو اپنی غائے ہو ہم کو ضرور دیں تو ابھی کے لئے فیلال اتنا ہی اور تازہ خبروں کے لیے آپ لوگ لگتا دیکھتے رہیے بھی ایل ایسی رو